نگرہ وزیراعظم کا سہرہ کس کے سر سجے گا شہباز شریف آج ایک بار پھر اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض سے ملاقات کریں گے پہلی ملاقات بے نتیجہ رہی لیکن ایک اور مضبوط امیدوار سامنے آکے چیرمن سینٹ سادق سنجوانی کا نام بھی شامل دوروں طرف سے تین تین نام دیے گئے لیکن حتمی فیصان نہیں ہو سکا سادق سنجوانی نے شہباز شریف سے ملاقات کی اور سولہ ماہ کی حکومت کی تعریف بھی کی انہوں نے پی ڈی ایم سربرا مولانا فضل رحمان سے بھی ملاقات کی اگر سیفر گم ہو گیا تھا تو کسی اخبار میں شائع کیسے ہوا بسیراعظم شہباز شریف نے سوال اٹھا دیا کہا چیرمن پی ٹی ایس سیفر کی کاپی لے کر گئے تھے جو کہ جرم ہے معاملی کی تحقیقات ہونی چاہیے نیجی ٹی وی کو انٹرویو میں شہباز شریف نے کہا نواز شریف اگلے ماں پاکستان آ جائیں گے اگر نون لیگ جیتی تو نواز شریف ہی وزیراعظم ہوں گے گولے انتخابات نئی مردم شماری پر ہی ہوں گے غیر تسلی بخش کارکردگی اور جانتداری خیبر پختون خواہ کابینہ کے انیس ارکین کے استیفے نگران وزیراعظم خان نے صوبائی کابینہ سے استیفے مانگے تھے آٹھ ارکین نے استیفے ابھی تک جمع نہیں کروائے الیکشن کبیشن نے وزیراعظم کو کابینہ سے سیاسی وابستگی رکھنے والے وزراء کو ہٹانے کا حکم جاری کیا تھا تیرہ اگست کو سندھ اسمبلی کا آخری دن ہے آج وزیراعظم فیصلہ کریں گے اسپیکر آغاز سراج دورانی کہتے ہیں فوٹو سیشن آج ہوگا الودائر زہرانہ بھی دیا جائے گا آج ہم سرٹیفیکٹس بھی دیں گے سندھ کا نگرہ وزیراعظم کون ہوگا حتمی فیصلہ نہ ہو سکا وزیراعظم مراد علی شاہ اور اپوزیشن لیڈر رانہ انسار کے ملاقات نہ ہو سکی وزیراعظم مراد علی شاہ نے مدت پوری ہونے پر وزیراعظم خالی کر دیا ذات سامان بنگلے میں منتقل مراد علی شاہ نے سندھ کا بینہ کا اجلاس آج صبح ترتب کر دیا بلوچستان اسمبلی کب تحریر ہوگی نگرہ سیٹ اپ کا کب تقرر ہوگا تاریخ کا تائیون تحال نہیں ہو سکا حکومتی ذرائع کے مطابق اصولی طور پر صبح اسمبلی کو بارہ اگس کو تحلیل ہونا چاہیے لیکن اگر نگرہ وزیراعظم کا معاملہ پہلے تیہ ہوا تو اسمبلی گیارہ اگس کو تحلیل ہو سکتی ہے وزیراعظم پلوچستان آج اسلام آباس سے کوئیٹا پہنچیں گے اپوزیشن سے نگرہ وزیراعظم کی تقرری کے لیے مشاورت کریں گے بی اے پی کی جانب سے نگرہ وزیراعظم کے لیے سینیٹر کافڈہ بابر کا نام زیر خور حتمی فیصلہ چیرمن سینیٹ کے مشاورت سے ہوگا نگرہ وزیراعظم کے لیے حمل قلمتی جے یو آئی کے محمد عثمان بادینی اور شبیر احمد بینگل کے نام بھی زیر خور ہیں سپریم کورٹ ریونیو آف ججمنٹ ایکٹ کیس کا فیصلات سنائے گی سپریم کورٹ کے تین روپی بینچ نے انیس جون کو فیصلہ محفوظ کیا تھا گزشتہ سماعت کے دوران چیز جسٹس نے ریمارکس میں کہا ایک آئینی معاملے کے لیے پورے آئین کو کیسے نظر انداز کریں اپیل کا حق دینے کے لیے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے ریویو آف ریجمنٹس اینڈ آرڈر بل چھبیس مائی کو سدلی مملکت آریف علوی کے دستخط کے بعد دوہزار تیز قانون بن گیا تھا جس سے سپریم کورٹ کے فیصلوں پر نظر سانی درخواست دائر کرنے کا حق حاصل ہوگا کراچی والے بدترین گیس بہران کے لیے تیار ہو جائیں آٹھ دن کا مکمل گیس شیٹ ڈاؤن ہوگا بعد ازاں بارہ سے ستائیس اگز تک گیس کی سپلائی میں ایک سو سات ایم ایم سی ایف ڈی گیس کی کمی کا سامنا ہوگا گھریلو کمرشل سارفین سب شدید متاسع ہوں گے ترجمان کا کہنا ہے کہ گیس کی کمی کے نتیجے میں آٹھ دن مکمل بندش اور چار دنوں کے دو جزوی شیٹ ڈاؤنز ہوں گے کمسن ملازمہ تشدد کیس ملزمہ سومیہ آسم کے درخواستے زمانت بادست گرفتانی مسترر ڈسٹرک این سیشن کوٹس کی جج شاہستہ کنڈی نے محفوظ فیصلہ سنا دیا جج ملزمہ سومیہ آسم کے وکیل پر برہم کہا آپ زبانی باتیں کر رہے ہیں سوہنی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد تجھے ملک بھر میں یوم آزادی کی تیاریاں روچ پر ہر طرف سبز ہلالی پرچموں کی بہار بول ہیڈکورٹرز بھی یوم آزادی کی جشن میں قوم کے ساتھ ہم قدم بول نیوز ہیڈکورٹرز کو سبز ہلالی پرچم کی مناسبت سے سجا دیا گیا سبز اور سفید لائر سے دلکش مناظر سڑک چلنے والے رکھ کر نظارے کرنے لگے بھارتی فورسز کے اہلکار بھیڑیوں کا روپ دھار گئے بھارت کی فوج میں خواتین اہلکار کی آبرو بھی غیر محفوظ بھارتی فورسز کے درندوں نے گزشتہ تین سال کے دوران اک سو تیس خواتین اہلکاروں کو جنسی طور پر ہراسان کیا زیادتی کے واقعات بھی رپورٹ ہوئے بھارتی فوج میں دو ہزار سات سے اب تک ایک ہزار دو سو تیندالیس ہراسانی کے واقعات رپورٹ ہو چکے ہیں دو ہزار پندرہ سے دو ہزار سترہ کے دوران ایک درجن سے زیادت خواتین افسران نے بھی ہندوستانی فوج میں موجود بھیڑیوں کے روپ میں افسران پر زیادتی کا اعزام آئے کیا تھا دنیا کرکٹ کے سب سے بڑے میچ کے ٹکٹ کب فروخت ہوں گے آئی سی سی نے بھارت میں شیڈول ورلڈ کپ کی ٹکٹ کی فروخت کے لیے تاریخوں کا اعلان کر دیا ٹکٹ مرحل آوار فروخت کی جائیں گی پہلے مرحلی کا آغاز پچیس اگر سے ہوگا ورلڈ کپ کے ہائی ورلڈیج مقابلے پاکستان اور بھارت کے درمیان چودہ اکتوبر کو شیڈول میچ کے ٹکٹ کی فروخت آغاز تین ستمبر سے ہوگا تاہم پندر آگز سے شائقین ٹکٹ کی خریداری کے لیے ویب سائٹ پر اپنی دلچسپی ظاہر کرنی ہوگی تاریخ کا امین آزادی کی علامت حسن کا آئینہ دار فکر و نظریے کی عقاس سرفرازی کا گواہ یعنی ہم سب کا نگہوان پاکستان سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے